تو آئیے دوستو ساتھ مل کر دیکھتے ہیں یہ لیٹسٹ ویڈیو وہاں پہ پاکستانی رہتے ہیں سار بالکل سارے سارے رہتے ہیں انہوں نے کیوں نہیں انہوں نے کیوں نہیں میں نے دیکھتے میں آپ میں سیدھی میں نے ایک دو مسلمان بھائی تھے جو سیال کورٹ سے بلونگ کرتے تھے میں نے اپنی سیچویشن ظاہر کی نا تو انہوں نے کہا سوری یار اب وہ بندہ دیکھ رہا ہے یار وہ آیا ہندو اور میں اس کو پھر سلام کرتا ہوں وہ آیا اس نے کہا تجھے ٹینشن کیا ہے میرے بھائی تم مجھے بتا خواہ پی ترکی سے ایک عجیب و غریب قسم کی خبر آئی وہاں سامان پہنچا ہیے سندھ سے چاہتے ہیں اور وہاں سامان پہنچا اس کو بلکھا ہوئی گورنمنٹ آف سندھ حکومت پاکستان ٹیک لگا ہوا انہوں نے جو کھولا ہے تو اندر سے وہ نکلا ہے پیکٹ کے ترکی کی طرف سے محبت کے ساتھ جو سیلاب کے دنوں میں بھیجا تھا انہوں نے سامان وہی پیکٹ پیک کر کے بھیج دیا مجھے ایسے اٹھا اٹھا کے کھانا کھالو یار جوب نہیں ملی میں ویزر ویزا پہ تھا میں جوب کے لیے گیا تھا میں آپ کو الفاظ نہیں ہے کوئی شرمندکی کے بات ہے مقصد اب مجھ نہیں پتا کہ وہاں کا میڈیا ریپورٹ کرتا ہے یا لحاظ کرتا ہے ہمارا یہ وہاں کے کانسلٹ جنرل کو کسی کو خبر دیئے تو کتنی کیا ایمبیرسنگ سیچویشن ہے آپ لوگوں کو بہت میس کرتا ہے بہت پیار کرتا ہے انجیہ کو بلے مہترم آپ لوگوں کو بولتا اچھا ہے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان ایک بار پھر سے انٹرنیشنل لیویل پر اس کی کرکری ہوئی ہے کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک کھلا سا کچھ ریپورٹوں کے مطابق ہوا ہے جس میں جب ابھی حال فلال میں آپ کو پتا ہے کہ ترکی کے اندر بھوگ آیا تھا اس میں پاکستان نے مدد کے طور پر اسے وہ سمان بھیجا جو آنکارا نے یعنی کہ ترکی نے بارڈ پیڑی جب پاکستان میں بارڈ آئی تھی وہی سمان اُلٹا ترکی کو اس نے بھیج دیا ہے اب اس چیز کو جب کھلا سا ہوا تو اب پاکستان کی کرکری جو ہے مطلب پورے آل ویلڈ جو ہے ہونی شروع ہو گئی تو پاکستان کے ایسے کارنا میں رہتے ہیں ادھر دوسری طرف جو مومنٹل لوگ ہیں وہ ہندو کی تعریف کر رہے ہیں موڈی کی تعریف کر رہے ہیں اور اس پر پاکستان میڈیا جو ہے بہت زیادہ جو ہے بوکھلائی ہوئی ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ ہندو کے ساتھ ان کا اخلاق ہم سے بھی اچھا ہے یہ دیکھیں داڑی رکھی ہے ٹوپی پہنی ہے وہ یہ بات وہ یہ بات وہ نا میری بات سنیں پانچ انگلیاں ایک جیسے نہیں ہوتی اچھا جی آپ کتنے مجھے انہیں بھی دیکھیں آنے میں نے انہیں تو نہیں بلایا انہوں نے پاسورٹ دکھایا سارا کچھ یہ دیکھیں جو سچ بولے گا میں اس کے ساتھ ہوں اور آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں میں بھی آپ ہی سچے ہوں میں رائے دے رہوں اچھا یہ بتائیں ویڈیوز آتی ہیں ویڈیوز آتی ہیں اکثر نیٹ کے اوپر یوٹیوب کے اوپر آگئی ٹک ٹوک کے اوپر آگئی اور فیس بک کے اوپر آگئی جیسے پاکستانیوں کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے لڑائی جگڑی جیسے وہ کرتے ہیں مسلمانوں کی بات جی جی مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے انڈیا میں اور جو بیرک ملک ہم میرے بھی جاننے والے ہیں میرے کزن وغیرہ سارے سعودی ایرابیہ میں ترکی میں آپ نے کزن کی بات کریں یہ پریکٹیکل میں بتاتا ہوں نا ان کی بھی وہ بھی بتاتے ہیں آپ سے بات کرتے ہیں ایک منٹ انہیں موقع دیں انہیں موقع دیں وہ بات یہی کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں انڈیاں اچھے لوگ ہیں جو بارہ جو ادھر کے یود ہیں انڈیاں جو ہے وہ ہم سے اخلاق جس میں جس میں اخلاق آتا ہے ان میں زیادہ ہے ہم سے زیادہ اخلاق ہم مسلم ہیں ہندووں کے ساتھ رہے تھے دو چار پانچ میں پچاسوں میں رہا ہوں مجھے فیل نہیں ہوا کہ میں ہندووں میں ہوں دیکھیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں تھوڑا ساتھ وہ مسجدوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بتاؤ یہ ساتھ دبائی میں مندر ہے ساتھ مسجد ہیں اپنی نماز بھی پڑھ رہے ہیں وہ میرا ویب کر رہے ہیں پاکستان کے اندر بھی یہی بات ہے آپ پرانی نارکلی کے پاس گزرے ہیں جائے مندر ہے اب انہوں نے دوبارہ تمیر کیا اسلام آباد میں مندر بان رہا تھا نہیں بنے دیا انڈیا کے اندر آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوگی آپ بتائیں وہاں بھی مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے میں آپ کو بتاتا آپ نے میرے سے پوچھا میں جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں آپ ان سے اگری کر سکتے ہیں میرے سے اگری کر سکتے ہیں لیکن ایک دفعہ کائنڈلی یوٹیوب پہ یا گوگل پہ جا کے سرچ کرنا دنیا میں سب سے زیادہ مسجد جس کنٹری میں ہے وہ کون سا کنٹری ہے ٹاپ ٹو میں یا ٹاپ ٹری کنٹریز میں میں گرنٹی سے کہتا ہوں انڈیا ہے گا میرے سے دوبارہ لوگ جو ہے تجاج کرتے ہیں مسجدوں کو شہید آپ کہہ رہاں مسجد کو یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں بڑتی کیسے جا رہے ہیں وہ کیسے رہ رہے ہیں ماہ میں وہ کسرہ ہوا یار ان کا گزارہ کسرہ ہو رہا تو اس طرح ہی ہو رہے ہیں ان کا ہم سے اچھا اخلاق ہے پتہ اے ان کے ہمسائے ہمیں دوسروں میں سالند بیچتے کھاتے ایک دوسروں کے گروں میں ہندو مسلم ہندو مسلم اتنا اچھا اقلاق میں نے ہمارے مسلم میں نہیں دیکھا ہے اچھا مجھے یہ بتائیں یہ جو کنسپٹ بنایا یہ آپ تو ہو گیا ہیں میں آپ کو گرنٹی سے کہتا ہوں اگر آپ بھی نانا ہو گیا تھے آپ ان کے ساتھ رہ کے نہ تھے آپ اس بھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے اور مجھے جھوٹا کہہ رہے ہوتے ہیں بہت اچھے ہیں وہ بہت اچھے لوگ ہیں کیا کہتے تھے وہ بھی پاکستان کے بارے میں ایسے سوچ رکھتے ہیں وہ تو لف کرتے ہیں پاکستان سے جس رہم میں اب وہ اگر دیکھ رہے ہیں تو میں ان کو میں آپ کو دیکھیں ایسے لوگ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایڈیوکیٹڈ ہوں گے کتنی کوالیفکیشن ہے آپ کی ایڈیوکیشن نہیں ہے لیکن جب وہ پریکٹیکلی رہ کے آیا ہے پیپل ٹو پیپل کنیکشن ہوا ہے تو اسے پتا چلا ہے کہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ظلم ظلم وہ ایسا کنسپٹ نہیں ہے میڈیا ہی بتا رہا ہے نا آپ یہاں سے اپنی ریسورس بیج رہے ہیں وہاں پہ اثرات جو ہوں گے وہ ہوں گے اچھے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے آپ جیسے آپ جیسوں کی رائے جائے گی وہ تھوڑا مائنڈ کریں گے اچھا اچھا میری ڈیوٹی ہے دونوں کی رائے گی ہمارا پاکستان کا میڈیا سچ دکھا رہا ہے سچ دکھا رہا ہے ایک بات کر رہا ہوں وہاں کا میڈیا گودی میڈیا جھوٹ بھی ممنی ہے توٹری میڈیا سچ دکھائے گا نا پھر آپ کی آنکھیں کھنیں گے وہاں کا میڈیا سچ دکھائیں گے وہاں کا میڈیا سچ دکھائیں گے مجھے یہ بتائیں کہ وہ آگے کیسے جاتے جا رہے ہیں یہ کہتے ہیں اتنا ظلم ہے میری ریگمنٹ بازن ہے اتنا ظلم ہے موڈی کی گورنمنٹ آگئی وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن وہ بڑی بڑی کمپنیوں میں بھی وہ لگے ہیں ہماری کرنسی نیچے ان کی کرنسی اوپر کیوں ہے کیوں ہے اسی لیے تو ہے وہ انسان کو انسان سمجھتے ہیں انسانیت کو سمجھتے ہیں وہ لوگ ہندو مسلم اپنی جگہ پہ میں ان کے ساتھ اس طرح ریلیشن رکھ کے آیا ہوں جس طرح میرا بھائی ساتھ نہیں دیتا آؤٹ کانٹری میں جو ہے نا اس طرح آپ کو ہندو نے ساتھ دیئے اس طرح انڈیا والوں نے ساتھ دیئے کرا بھی کہیں گے نا ہمیں اسے محبت ہیں زیادہ نہیں ہو گیا زیادہ نہیں بھائی میں ایک میری جیم میں ایک ٹکا نہیں تھا کھانے کا یار اور وہ مجھے اسے اٹھا اٹھا کے کھانا کھا لو یار یار جوب نہیں ملی میں ویزر ویزا پہ تھا میں جوب کے لیے گیا تھا میں آپ کو الفاظ نہیں ہے کوئی ترکی اسے ایک عجیب و غریب قسم کی خبر آئی وہاں سامان پہنچا ہی یہ سندھ سے چاہد اور وہاں سامان پہنچا اس کو بلکا ہوئی گورنمنٹ آف سندھ حکومت پاکستان ٹیک لگا ہوا انہوں نے جو کھولا ہے تو اندر سے وہ نکلا ہے پیکٹ ترکی کی طرف سے محبت کے ساتھ جو سیلاب کے دنوں میں بھیجا تھا انہوں نے سامان وہی پیکٹ پیک کر کے بھیج دیا شرمندگی کے بعد مقصد اب مجھ نہیں پتا کہ وہاں کا میڈیا ریپورٹ کرتا ہے یا لحاظ کرتا ہے یہ وہاں کے کانسلٹ جنرل کو کسی کو خبر دیئے تو کتنے کیا دوستو آپ نے ویڈیو تو پورا دیکھا ہی ہوگا اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد آپ کا اس ویڈیو پر کیا رائے ہے کیا بھی آپ کیا کہنا چاہیں گے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو کمنٹ سیکشن میں جلور بتانا ہے ساتھ میں آپ کو بتا دوں یہاں آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو اول پر سیلٹ کر لیجئے گا اور بھویش میں ایسی ہی ویڈیو اور بھی پرابت کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو اول پر سیلٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہم جیسے ہی کوئی ویڈیو اپ لوڈ کریں اس کا نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے سنجھے بار